بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا میرے بان جاہیت رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں گے میری پیارے بین بھائی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے میری دوائے کہ آپ جھاں بھی رہیں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ کو صحت و علمی زندگی تاہ فرمائے آمین سمار میں اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زبردست اور مجھے تو زبردست نہیں لگا ہے ایسی ایکٹنگ میں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں بھی نہیں دیکھیں سٹار پلس کے بھی ڈرامے دیکھیں بی ٹی وی کے ڈرامے بھی دیکھیں اور اے آر وائی کے ڈرامے بھی دیکھیں لیکن اس جیسا ڈراما میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہمیں کہتی ہوں کہ اگر کسی نے ایکٹنگ کا شوق ہے کسی کو ڈراما میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو پلیس جلا رائے میں آپ لوگ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو سب کچھ سکھنے کا موقع ملے گا اور وہ بھی بغیر کسی فیس کے تو وقت ضائع کیے بینہ میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے تو اپنا وقت ضائع کیے بینہ آپ فوراں چلے جائیں وہاں پہ جلا رائے میں کہیں پہ آپ رینڈ پہ گھر لے لیں یا جیسے بھی آپ چاہیں آپ وہاں چلے جائیں آپ کو ہر چیز ملے گی جو بھی آپ کا دل چاہے گا آپ جیسے بھی بننا چاہیں گے وہاں پہ آپ بن سکتے ہیں آج کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یوکے جانا ہے امریکہ جانا ہے پیریس فرانس اٹلی ایٹی سی یہاں بھی جانا ہے ایڈوکیشن اصل کرنے کے لیے تو میں کہتے ہوں کہ آپ اپنے اتنی زیادہ پیسے برباد کر کے وہاں جاتے ہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے کی اب آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں رہی سب چیز لودرہ اور جلائے رائے میں دستہ آپ ہے آپ نے جو بھی سٹڈی کرنی ہے جو بھی کرنا ہے جو بھی کیریر آپ نے کرنا ہے چیز کرنا ہے آپ وہاں چلے جائیں آپ کو اپنے مرضی کے حصاب سے وہاں پہ ہر چیز مل جائے گی تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے تو بڑھنے سے پہلے آگے آپ لوگوں سے ہے میری چھوٹی سی ریکویسٹ جو میری بین بھائی آئی ہیں میری ویڈیو پہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری چینل کو بھی اگر آپ لوگوں نے نہیں سبکرائب کیا تو میری چینل کو بھی سبکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بولیں بہت بہت شکریہ آپ سب بین بھائیوں کا جو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں جو مجھے عزت دیتے ہیں مجھے اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں ہر ویڈیو میں میری بین بھائی بہت ہی اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں انشاءاللہ سے آج میں شام کو آپ کے سارے کمیٹس کا میری پلائے کروں گی بات ہی ہوئی کہ میں جب سکول سے آئی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ پھر میں نے نماز کر رہا پڑھی ہے کہیں اگر کوئی کام کرنا ہو کہیں جانا ہو تو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے لیکن انشاءاللہ سے پڑھ کے میں انشاءاللہ سب کئی ریپلائی کرتی ہوں تو بات ہو رہی تھی آج کی جو میں نے ٹاپک چنا ہے اس ٹاپک پہ دیکھیں جو مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم روتی اچھے نہیں لگتے جو بھی بات ہو جائے جو بھی ایسا مسئلہ گھر میں ہو جائے عورتیں تو رو دوکار اپنے دل کا بہت چھلکا کر لیتی ہیں لیکن جو مرد ہوتے ہیں مرد چاہے ان کا دل جیسا بھی ہو لیکن وہ اپنے اوبر کنٹرول رکھتے ہیں وہ کسی کے سامنے عورتوں کی طرح روتے نہیں ہیں پھر عورتوں میں اور مردوں میں کیا فرق رہ جائے گا لیکن جہاں پہ آ جاتی ہے بہت ایکٹنگ کی تو فلموں میں مرد بھی روتے ہیں ڈراما میں مرد بھی روتے ہیں عورتوں سے زیادہ مرد روتے ہیں یہی حال آج کل چلا رہے ہیں کہ ڈراما نگاروں میں ہو رہا تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو شارعو خان جو فیمس ایکٹر ہیں یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں میں کہتی ہوں آپ لوگ ان کی ویڈیو دیکھ نہیں چھوڑ دو ان کے فیمس ایکٹر ہیں ان کے ڈرامیں دیکھنا چھوڑ دو آپ لوگ دیکھا کرو تو ان کے ویڈیو دیکھا کرو آپ لوگوں کو سب کچھ ملے گا گھر میں جو بھی آپ کے مسئلہ مسئلہ چاہ رہے ہیں وہ ویڈیو ان کی دیکھ کے آپ بھی وہ سولف کر سکتے ہیں اگر آپ سفید بچ طبقہ ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو چلے جائیں جلا رہیں جلا رہیں میں جانا چھوڑیں فیل آل یوٹیوب کو لیں آپ کو میں بتاتی ہوں ان کے چینل کے نام اور وہاں آپ جائیں آپ کو سب کچھ ملے گا آپ خوش ہو جائیں گے کہ اتنا عرصہ ہم یوٹیوب پہ کیوں نہیں آئے کیوں نہیں اتنے پیارے پیارے لوگوں کی پیاری پیارے باتیں پیارے پیارے جھوڑ سنیں تو میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹیم نہیں لینے چاہتی آتی ہیں ویڈیو کی طرف میں آتی ہوں تو کیا ہوا ہے کہ فوزیہ ویلیج ویلوگ تو فوزیہ کہا جو ہیزبن نے ادنان بھائی ہر روز آئے روز ان کا ویڈیو میں ڈراما چلتا ہے کبھی وہ اپنی بہن کو لے کر آ گیا تھے کافی ٹائم تک انہوں نے اپنی بہن کا نام لے کر اوورسیس پاکستانیوں سے کافی زیادہ لوٹا اس کے بعد امی جی بیمار پڑ گئی امی جی سب سے بڑی ایکٹر ہیں امی جی کو کہنا تو نہیں چاہیئے ماں کو میں کچھ نہیں کہتی لیکن امی جی کی ایکٹر کو میں کہتی ہوں کہ امی جی بھی ایکٹنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جبردست ہے کبھی وہ اپنی بیٹی کو مارتی ہیں کبھی وہ بیمار پڑ جاتی ہیں کبھی وہ روتی ہیں کبھی کہتی ہیں کہ میں کیا کروں مجھے ٹینشن ہے گھر کی ٹینشن ہے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں کبھی سلاب کو لے کر لوگوں کے سامنے ڈراما کیے جاتا ہے کل جو ڈراما ہو رہا تھا کبھی پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی ڈراما میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا بازو ٹوڑ گیا ہے بچاروں نے بہت ہی کوشش کی شاید کسی نے کچھ بیجا ہی ہو کیونکہ نمبر تو انہوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے تو کل والی ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو تھامنیل ایسا لگا ہوا تھا تو میں نے مجبوراً اس کو کلک کیا میں نے سوچا سلوجی دیکھتے ہیں تھامنیل ایسا انہوں نے لگایا ہوا ہے جب میں ویڈیو پہ گئی ہوں تو وہ تھوڑی سی ویڈیو آئی ہے فوجیہ میں پہ جو سب سے بڑی ڈراما کی وین ہے اس کے بعد ہی ان کے ہزبنٹ کے سامنے کیمرہ آگیا اور ان کے ہزبنٹ نے رونن شروع کر دیا وہ وہ رویا وہ انسان وہ وہ رویا ساتھ سب کو ہی رولا دے میں نے جب اپنی بہن کی طرف دیکھا میری بہن نے میری طرف دیکھا میں نے سوچا کہ کیا میری بہن سوچ رہی ہے میرا بھائی مجھ کو کیا دے گا ابھی تو رشتہ بھی نہیں سامنے آیا کہ کس کو رشتہ دیا جارہا بہن کا اس کے بعد میں کیا کروں میں گھر کے خراجات پوری کروں کہ میں باہر کے کروں یا میں اپنی بہن کے لیے کچھ بناوں ابھی تو میں نے اپنی بہن کے لیے ایک سل بٹا بھی نہیں لیا تو ابھی کافی زیادہ سمان ہوتا ہے جیس کا میں کہاں سے لاؤں گا تو میرے بھائی آپ کی ماں باپ نے بیٹیاں پیدا کیوں یہ لوگوں کے لیے اور سیز پاکستانیوں کے لیے جو پیدا کیوں اور سیز پاکستانی بیٹھے ہوئے سارے کے سارے جلہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد ہے اور سیز کی تو وہ اور سیز اپنے فیملیز میں نہیں بیٹھتے وہ اور سیز پاکستانی وہ بیٹھتے جلائے رہے والوں کی طرف ان کی طرف بیٹھتے پیسے کے ان جیسا غریب تو زمانے میں نہیں تو اس کے باتی اس کے ابو کام کرتے یہ خود جوب کرتا ہے اچھی خاصی ان کی انکم آتی ہے اور یہ رونا دونا وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ڈیشٹر زمانہ آ گیا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے یہاں پھر بیکاری بھی ہیں وہ انہوں نے بھی اپنا دندہ ڈیشٹر شروع کر دیا یہ اب رو رہا تھا کہ آگے ہاتھ پھیلا کر رہی جولی پھیلا کر رو رہا تھا کہ خدا رہا مجھے کچھ دو تو میں کہتی ان لوگوں کی ویڈیو پر آپ لوگ ایک مارے نہ کلک ان کو کرے نہ انسیبکرائب کوئی ویوز ان کو نہ دے تب ان کو پتا چلے گا کہ کیسے بھی کہ مانگی جاتی ہے یہ لوگ سڑکوں پر ان لوگوں کو لے کر آگئے اوورسیز پاکستانی ان اوورسیز میرے پیارے بین بھائیوں کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے جو اچھے خاصے اچھے بلے انسانوں کو انہوں نے بیکاری بنا دیا آپ لوگ ہونا غار ہیں ان لوگوں کے جو آپ لوگوں نے آج ایک مرد کو اس حال تک مجھا دیا کہ وہ رو کے بھیک مانگ رہا ہے مجھے تو اتنا دکھ ہو گا تو میں نے سوچا کہ میں بین بھائیوں کے سامنے اس کی ویڈیو لاتی ہوں آپ لوگ دیکھیں جا کے فوجیہ ویلیج ویلاغ وہاں پہ آپ کو سارا ڈراما پتا چاہ جائے گا اسی کے ساتھ چاہتے ہیں جو حضرت اللہ